پورے دیش میں ہاہاکار مچا ہے اس بیچ تیسری لہر کی آہت سنائی پڑ رہی ہے ویگیانی کو انہیں نہیں تیسری لہر کو لے کر آگاہ بھی کر دیا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ تیسری لہر میں بچے زیادہ انفیکٹ ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ نے بھی سنوائی کے دوران کے اندر سرکار سے ایک سوال پوچھ لیا کہ اس سے نپٹنے کا آپ کے پاس کیا پلان ہے دیشری لہر ہاہاکاری دیشری لہر کی کیا ہے تیاری شہر شہر اسپطالوں میں مارا ماری کیسے رکے گی مہا ماری سرکاریں ہاف رہی ہیں سیسٹم چرمرا گیا ہے نہ اوکسیجن مل رہی ہے اور نہ ہی اسپطالوں میں بیٹھ حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں اس بیچ وائرس کی تیسری لہر کی آہت نے ہر کسی کو سکتے میں ڈال دیا ہے پیندر سرکار کے پرنسپل ویگیانک سلاکار کے ویجیر آگوان نے وہ دوار کو آگاہ کیا کی دوسری لہر کے بعد تیسری لہر بھی آئی گی جس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا ویگیانکو کا دعوہ ہے کہ تیسری لہر بچوں کو سب سے یادا نشانہ بنائیں گی لہٰذا ہر ماں باپ ڈرہا ہوا ہے کرونا پر سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے بھی آج کے اندر سرکار سے سوال پوچھا کی اگر بچے انفیکٹیڈ ہوتے ہیں تو ماں باپ کیسے کیا کریں گے اسپطال میں رہیں گے یا کیا کریں گے کیا پلان ہے ٹھیکہ کرڑ کیا جانا چاہیے جشٹس چندرچوڑ نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گیندر کی گلتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ویڈیانک ڈھنگ سے تیسرے ویب سے نپٹنے کے تیاری کریں مہراشت کے سی ایمی ڈھوٹ ہاکرے نے کہا کہ انہوں نے تیسری ویب سے نپٹنے کی تیاری شروع کرتی ہے کرونا کی دوسری لہر ہی کہہر برپا رہی ہے ہر روز ساڑھے تیر ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان جا رہی ہے سنکرمنٹ کی رفتار بے لگام ہے لوگ ڈاؤن سے لے کر تمام اپائے ناکافی ہو رہے ہیں ایسے میں اگر تیسری لہر یا کوئی نیوشٹین سامنے آیا تو حالات اور بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے لہٰذا پہلے سے دیار رہنا ہوگا ویڈر پور زی میڈیا